قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَغُرُّنَا فرما دیجئے اَنَدْعُوا کیا ہم پکاریں فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو ہمیں نفع نہیں دیتے وَلَا يَغُرُّنَا اور ہمیں نقصان نہیں دے سکتے وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا اور ہم پلٹ جائیں ایڑھیوں کے بعد بعد اِذَ هَدَانَ اللَّهِ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہو قَلَّذِ اسْتَهُوتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَان اس شخص کی طرح جس کو بھلا دیا ہو جنات نے راستہ فی الْأَرْضِ جنگل میں زمین میں حیران وہ حیران و پریشان ہو لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اس کے کچھ ساتھیوں جو اس کو بلا رہے ہوں راستے کی طرح اتنا کہ ہماری طرف آجا قُل فرما دیجئے اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى اللَّهِ کا راستہ ہی وہ ہدایت کا راستہ ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِغُبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے تابع ہو جائیں جو جہانوں کا پروردگار ہے وَأَنْ أَقِيبُوا الصَّلَاةَ وَالتَّقُوبُ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو وَأُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُوِ شَرُونَ اور وہی ہے اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے وَأُوَ الَّذِي خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَغْضَ بِالْحَقِّ اور اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کُل فَيَقُولُ ہو جا اور وہ ہو جائے گا قَوْلُهُ الْحَقُ اس کی بات حق ہے وَلَهُ الْمُلْكَ اور اسی کی بات شاہد ہوگی يَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے وَهُوَ الْحَقِيمُ الْخَبِيرِ اور وہ خوب حکمتوں والا خوب جاننے والا ہے یہاں تک کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کے معبودِ برحق ہونے کے دلائل ہیں اور غیر اللہ کے باطل ہونے کے عبادت کے لائق نہ ہونے کے دلائل ہیں اور اس کو ایک تشبیح اور ایک مثال سے بیان کیا گیا ہے پہلی بات دیکھئے معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس آدمی مشکلات میں پناہ پکڑتا ہے جس سے آدمی نفع اٹھاتا ہے اور جو نہ نفع پر قادر ہو نہ نقصان روکنے پر قادر ہو وہ کیسا معبود ہو سکتا ہے جو خود ہمارا محتاج ہو تو فرما دیجئے اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے اور ہم پلٹ جائیں اپنے ایڑیوں کے بل اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہو آگے اس کو ایک حصی مثال سے سمجھایا جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہو جنگل بیابان کا راستہ ہو ایک پوری جماعت اور قافلہ چل رہا ہو ایک آدمی کو شیاطین نے اثرات سے راستہ بھولا دیا ہو اور وہ بیابان میں جنگل میں جھاڑیوں وغیرہ میں پھنس کے راستہ بھول چکا ہو اس کے ساتھی اس کو گنا رہے ہوں کہ ادھر آ جائے اگر وہ ان کی بات مانے گا آ جائے گا تو بچ جائے گا صحیح راہ پہ چل جائے گا موت اور ہلاکت کے اسباب سے دور ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں آئے گا تو ہلاکت میں پڑ جائے گا جنگل کے درندے چرندے پرندے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہلاکت کا باعث ہو جائیں گی بھوک پیاس سے بھٹک کے مر جائے گا تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں شیاطین انسان کو ادھر بھٹکاتے ہیں ادھر بھٹکاتے ہیں کفر کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ مذاہب کی طرف انسان کو شیاطین لے جاتے ہیں اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں اور پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو قرآن و سنت ہیں یہ صحیح راستے کی راہنمائی کرنے والے ہیں اگر انسان اللہ رسول کی بات کو مان لے گا اور اس طرف آ جائے گا تو یہ بچ جائے گا ورنہ جتنے کفر کے راستے اور مذاہبیں ان کے ذریعے سے یہ ہلاکت میں چلا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کل لز استہوت ہو شیاطین اس شخص کی طرح جس کو بھلا دیا ہو شیطان نے بھٹکا دیا ہو شیطان نے زمین میں اور وہ بچارہ حیران و پریشان ہو اس وقت بھی جتنا عالم کفر ہے یاد رکھیے ان کے پاس اسباب سکون تو ہیں لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے ہمیں دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم اسباب سکون کو سکون سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے مزوں میں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس عالی شان مکاناتیں ہیں گاڑیاں ہیں کھانا پینا ہے نہیں وہ انتہائی پریشانیوں میں ہیں بڑی بڑی گاڑیاں جا کے کھڑی کرتے ہیں جو یہاں شاز و نادر کسی کو میسر آتی ہیں اور گاڑی سے اتر کر خودکشی کر لیتے ہیں گاڑیاں ادھری پڑی پڑی زنگ آلوج ہو جاتی ہیں باقاعدہ خودکشی کا دن ہوتا ہے باقاعدہ لوگوں نے جنگل میں رسیاں لگائی ہوتی ہیں خودکشی کی جگہ بنی ہوتی ہیں زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے تو اسباب سکون اور ہے اور سکون اور ہے کبھی اتنا سکون دیتے ہیں اسباب سکون کے ساتھ کبھی اسباب کے نہ ہوتے ہوئے کمی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سکون عطا فرماتے ہیں تو مجموعی اعتبار سے ایمان والوں کو الحمدللہ بڑا سکون ہے شاز و نادر کہیں ایسے واقعات انہونے سننے کو ملتے ہیں وہ بھی ہمارے آقاعد کی کمزوری ہے یقین کی کمزوری ہے تو بہرحال یہ جتنے کافر ہیں یہ حیران و پریشان ہیں ان کی ظاہری چمک دمک پہ نہیں جانا چاہیے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لہو ہمارے ہاں الحمدللہ ایک خوبصورت نظام ہے اسلام کی تعلیمات ہیں تربیت ہے جس کی وجہ سے ایک امن و سکون پایا جاتا ہے گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں رشتوں کا تقدس ہے کھانے پینے میں پاکیزگی ہے جسم میں طہارت نظافت ہے الغر اس طرح لا تعداد چیزیں ہیں جو ہمارے لئے سکون کا باعث ہیں اور اللہ جللہ شانو نے صاف اعلان فرما دیا ہے سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو کتمینان ہوتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تو آج بھی الحمدللہ اس کا عملی مشاہدہ وہ ہم سب کرتے بھی ہیں لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِنَ الْهُدَى اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آجا اب جس طرح یہ ان کی بات مانے گا بچ جائے گا اسی طرح آخرت کی ہلاکت سے اور آخرت کے جہنم سے اور عذابوں سے بچنے کا راستہ وہ اللہ کا راستہ ہے اور وہی ہدایت کا راستہ ہے آپ فرما دیلی اللہ کا راستہ ہدایت کا راستہ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کے تابع ہو جاؤں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور قائم کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہی ہے کہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے اور اللہ وہ ذات ہے اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے ہو جا وہ ہو جائے گا یعنی قیامت برپا ہو جائے گی اللہ کی بات حق ہے بادشاہت اللہ ہی کی ہے اس دن خاص کر جس دن سور پونکا جائے گا برائے نام جو دنیا میں بادشاہتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی اللہ وہ ذات جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب حکمتوں والے اور خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کامل اور یقین کامل نصیب فرما دے ملت بازی چھو ہے حند ذات جسی غب فرم تحقل ملت بگنی کぇ معل ذری پرد چھوique اور لہے کی ہے